اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمرر بیٹ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹریولنگ سے ریلیونٹ ویزا اور جوب سے ریلیونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ہے اپنے چینل میں میں لے کے آتی ہوں دبائی سے ریلیونٹ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی حبر ہے اور لے کے آتی ہوں آپ کی دبائی کے اندر جوبز اور دبائی کے بہت زیارے فیکٹس جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے اور ویزیٹر ویزا کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان کو نہیں پتا ہوتی وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی میرے چینل کے اوپر اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نوٹیفیکشن کے بٹر کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکشن جو ہے آن ٹائم آپ تک پہنچ سکیں اور اس انفرمیشن سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو چلے بات کرتے ہیں آج دبائی کے بارے میں جیسے کہ آپ نے تھم نیل سے اندازہ لگا لیا ہوگا ٹھیک ہے بہت ہی بیڈ نیوز ہے ٹھیک ہے اور جو ہے اس بارے میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا ہوں اور جو ہے بہت ساری لوگ جو کہ ٹورس ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا اپلائی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹورس ویزے کی بہت زیادہ ریجیکشن آ رہی ہے ٹھیک ہے کینسل ہو رہے ہیں ویزے کسی کو جو ہے ائرپورٹ سے واپس بھیج دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اپنے ویڈیوز کے اندر کہ کیا وجہ ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کے ویزے کینسل ہو رہے ہیں باقی کنٹریز کے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے پاکستانی کے لیے ایسی پرابلم کیوں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو بسکلی پاکستانی اس ساری جو ہے اس کی وجہ خود ہے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستانی بہت سارے یہاں پہ ایسے کام کر چکے ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی گورنمنٹ نے بہت زیادہ سٹرک ہو گئی ہے ویزٹ ویزے کے لیے ٹھیک ہے جو یہاں پہ آ چکے ہیں اور ان کو ایمریٹ آئیڈی مل گئی ہے اور ان کی فیملیز یہاں پہ سیٹل ہو چکے ہیں ان کے لیے تو پرابلم نہیں ہے بر جو نئے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے پاکستانی ہی پرابلم کیریئٹ کر کے گئے ہیں جس کا ہمیازہ وہ بھوگت رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ آکے بہت سارے پاکستانی کمپنیز اوپن کرواتے ہیں کمپنیز اوپن کروانے پہ تقریباً جو ہے دس ہزار سے پندرہ ہزار درہم لگتے ہیں ٹھیک ہے فری لانس ویزا لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ اس کی بہاپ پہ وہ جو ہے کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں اس کے بہاپ پہ وہ جو ہے بہت سارا لون لے لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ کیا بھاگ جاتے ہیں یہ کام بہت زیادہ پاکستانیوں نے کیے اور اس کی پیشنے نے تقریباً جو ہے انالائز یہاں کی گورنمنٹ نے جب انالائز کیا تو تقریباً جو ہے 85% پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ٹھیک ہے اب اس کے پیشنے نظر جو ہے انہوں نے ٹورس ویزے جو ہے بہت زیادہ بہت کم لوگوں کو دینا شروع کر دیا ہے اور انکشاف ہوا ہے کہ آنے والے ٹائم میں اگر اسی طرح کنڈیشن رہی تو ہو سکتا ہے ٹورس ویزا پاکستانیوں کے لیے بین بھی کر دیا جائے یہ بہت ہی بیڈ نیوز ہے جو ابھی تک دبائی کے اندر یو اے کے اندر نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ جو پاکستانی ہی مشکلات کر رہے ہیں یا ایسی اپنے مائنڈ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یا ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کا کام نہ کریں ٹھیک ہے کیونکہ کنٹریز میں آپ باقی لوگوں کے لیے پرابلمز کر دیتے ہیں جیسے کہ امان نے اپنا جو ٹورس ویزا ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بلکل ٹوٹلی بند کر دیا ہے تو آنے والے ٹائم انکشاف ہے کہ دبائی بھی یو اے ای بھی اپنا جو ہے ویزا بند کر دے گا اگر یہی پاکستانوں کی حرکتیں رہی تو ٹھیک ہے اب یہ ان میں سے چند بندے ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیازہ بہت ساری لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے بہت ساری سکل لوگ ہیں جو کہ یہاں پہ آکے ویزا پہ جاب تلاش کرتے تھے ٹھیک ہے اب وہی لوگوں پہ ویزا اتنا تنگ کر دیا گیا ہے کہ اب ان کو ویزا لینے میں اتنی زیادہ دشواری ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان سے کوسٹن کیا جاتا ہے کہ آپ کا یو اے ای کے اندر کوئی سپانسر مجود ہے آپ کا کوئی ریالیٹیو رشتے دار پھر ان کی گیرنٹی لی جاتی ہے از ایک گیرنٹی ان کا پاسپورٹ کا پرنٹ آؤٹ ائرپورٹ پہ دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر کچھ لوگوں کے ویزا کینسل ہو جاتا ہے اور انہیں دبائی سے ہی بھیج دیا جاتا ہے واپس سے ٹھیک ہے اب یہ ساری پرابلمز جو ہیں اس کی وجہ ہم لوگ خود ہیں کیونکہ ہم کسی کے کنٹریز میں جا کے جب یہ کم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کنٹری جو ہے بہت زیادہ انٹسٹرکشنز لگا دے گا ٹھیک ہے جس طرح کے امان نے لگائی ہیں تو پلیز ریکویسٹ ہے کہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ جس طرح سے پاکستان کے حالات ہیں بہت زیادہ لوگ اس ٹائم پہ آ رہے ہیں بہت زیادہ پرابلمز بھی ان کو فیس کرنی پاڑ رہی ہیں ٹھیک ہے جاب کی بہت زیادہ قلت ہو گئی ہے اسپیشلی پاکستانیوں کے لیے ٹھیک ہے انڈینز کو جاب مل رہی ہے فلپینیز کو مل رہی ہے حتی کہ سودانی اور نجیرین کو بھی مل رہی ہے جن کے ویزے یہاں پہ اور لڑی بند ہیں بٹ پاکستانی کو جاب نہیں مل رہی ہے کیوں کیوں کہ اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ جو ہے ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی سے لے کے ٹوٹھاؤزن ٹوئنٹی تھری تک جو ہے بہت زیادہ بیکاری جو ہے وہ ڈیپورٹ کیے گئے لوگ یہاں پہ ویزیڈ ویزے پہ آ جاتے تھے پھر ان کو جاب نہیں ملتی تھی تو پھر وہ کیا اوورسٹے ہو جاتا تھا فائن پڑتا رہتا تھا پھر یہ کہ بہت زیادہ وہ ایزا بیکاری یہاں پہ جو ہے مانگنا شروع کر دیتے تھے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو جو ہے ڈیپورٹ کیا گیا ہے تو ابھی بہتر یہی ہے کہ ہم خود کو صدار لیں ایسا نہ ہو کہ دبائی ایک ایزی سورس ہے ہر بندے کے لیے کہ یہاں پہ آپ آ کے اپنے لیے جاب سرچ کر سکتے ہیں اپنے سکلز سے ریلیونٹ ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ کسی ٹائم پہ بہت زیادہ پاکستانیوں کے لیے سہولتیں ہوتی تھی ویزا بہت ایزیلی مل جاتا تھا ٹکٹس وغیرہ کا ہر چیز بہت ایزیلی اس مطلی چل رہی تھی بٹ کچھ لوگوں کے اس غلط بہیوئیر کی وجہ سے ہمیازہ سب کو بھٹنا پڑ رہا ہے تو آپ اس ٹائم سے بچیں جو یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان تک اگر میری ویڈیو پہنچتی ہے تو پلیز اس طرح کا کام نہ کریں اور ریکویسٹ ہے کہ اس کو ان لوگوں تک شیئر کر دیا جائے زیادہ سے زیادہ کہ آنے والے ٹائم پہ جو لوگ اپنے لیے ٹائی کر رہے ہیں اپنے حالات کو چینج کرنا چاہتے ہیں یا دبائی کے اندر آ کے اپنی ایک اچھی اننگ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے بھی آپ دروازے بند مت کریں اس طرح کا کام نہ کریں اور دوسری بات یہ کہ پہلے یہاں پہ کیا ہوتا تھا فریلانس ویزا بڑی آسانی سے مل جاتا تھا ٹھیک ہے بٹ یہ کہ اس کے لیے بھی اب یہاں پہ بہت زیادہ انسٹرکشنز ہو رہی ہیں بہت زیادہ چیکنگ کی جا رہی ہیں جس کی بہت پہ پھر آپ کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو ویزا ملنا چاہیے لائسنس ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے حتی کہ اب یہاں پہ بزنس کرنے پہ بھی ان کے غلط بیہیوئیر کی وجہ سے جو ہے یو اے ای نے کافی زیادہ چیکنگ سٹارٹ کر دی آپ جب دس ہزار پندرہ ہزار کا جو ہے دبائی کا یو اے ای کا ویزا لیتے اس کی بہاب پہ آپ جو ہے لاکھوں درہم کا جو ہے لون اٹھا کے اور کریڈٹ کار لے کے یہاں سے رفو چکر ہو جاتے ہو تو پھر وہ کنٹری جو ہے آپ کا کیا کر سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں کر سکتا بٹھ یہ ہے کہ آپ جو پاکستانی وہاں پہ مجود ہیں ان کے ساتھ ہو سکتا ہے یا جو یہاں بھی آنے والے ہیں ان کے لیے پبندی ہو سکتی ہے تو ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کا کام نہ کریں تاکہ آپ اس طرح کی دشواریوں کو کم کر سکیں بہت زیادہ بیکاری ڈیپورٹ ہونے کی وجہ سے کم ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ڈرے سہمے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی شروع کر دی ہے کہ اس طرح کا ناکام کریں کہ وہ سٹے نہ ہوں یہاں پہ کیئر کرنی سٹارٹ کر دی اس معاملات میں بھی اگر آپ آس پاس اس طرح کا کوئی سجیسٹ کر رہا ہے یا اس طرح کا کر رہا ہے تو پلیز اس طرح کی چیزوں میں مت پڑیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر اس میں آپ پکڑے جاتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح کا ہو جاتا ہے تو آپ کو بہت جو ہے لمبی سزا بھی مل سکتی ہے اب حالات یہاں کے وہ والے نہیں رہے کہ آپ اس قسم کا کوئی بھی قدم اٹھائیں ٹھیک ہے تو یقینا آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو جو ہے باقی لوگوں تک بھی شیئر کر دیں تاکہ یہ جو ہے ایک بیڈ نیوز جو کہ یو اے ای کی گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے ایک جو ہے انہوں نے وارننگ دی ہے کہ جی ہم ٹوٹلی ٹورس ویزے پہ پاکستانیوں کے لئے پبندی لگا دیں گے ٹھیک ہے تو اس سے بچیں ٹھیک ہے اپنے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں باقیوں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں جس کنٹریز میں جائیں وہاں کے رولز اور ریگولیشنز کو فولو کریں ٹھیک ہے اور جو ہے یقینا آج کی ویڈیو میری پسند آئی ہوگی نیکس بلوک کے لئے مجھے اجازہ دیجئے اللہ